اگر کوئی جمہوری آدمی اگر نکلا ہے تو آصف علی زرداری نکلا اور بلاول بھٹو اس نائم پر اگر اس وقت اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میں پہلے باپ کے حالات بتا دوں بلوچستان میں باپ پارٹی وہی ہے جس کا پہلا چہرہ جو تھا وہ انوار اللہ کاکر تھا باپ پارٹی پہلے جو تھی وہ آصف علی زرداری وہی جو اس وقت خود کو وزیراعظم سمجھتے ہیں جی سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ مطلب آپ کسی کی غلط وہ کیا کہتے ہیں غلط فہمی کا تو کوئی علاج نہیں چلیں وہ اتنی غلط فہمی رکھنے میں کیا آ رہا ہے جب یہ ہمارا کیا جاتا ہے نہیں سر ایک دو چیزیں ہیں بلاول صاحب کی آج کی تقریر کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اب ذرا اس پہ کومنٹ کیجئے کہ ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کے انتخابی نتائج بنایا جا رہے ہیں دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ ہم انتخابی نتائج کو قبول کر لیں گے تیسری طرف وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سیلیکٹڈ کو قبول نہیں کریں گے تو یہ کیا کنفیوزن کر رہے ہیں یہ کیا میسیج یہ توٹیلیٹی کے اندر یہ میسیج کیا ہے بڑا میسیج کلیر صرف انہوں نے وہ نواز شریف کو آپوزیشن بینج کے اوپر سے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہیں گے اور وہ ان کو بالکل نتائج کو نہیں مانیں گے اور ایک سٹرانگ اوپوزیشن کریں گے اور آخر پہ کہیں گے کہ جمہوری روایات کا جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ اوپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ سیلیکٹڈ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کھل کر نام لیا جائے گا ایلیکشنز کو وہ کہیں گے کہ یہ اریکڈ ہیں ان کے نتائج جو ہے وہ مقابل بھروسہ نہیں ہیں اور یہ صورتحال کریں گے لیکن اس میں آپ نے ایک اور ہنٹ کیا ہے جب آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے کھمبہ بھی کھڑا ہوگا تو اگر وہ کھمبے کھڑے ہوں گے اور انہیں ووٹ ڈلیں گے جیسے کہ اس وقت ہم سوچ رہے ہیں تو وہ کھمبے پھر اسیمبلی میں نہیں ہوں گے کسی مناسبت آداد میں نہیں 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 اب آپ یہاں پہ ذرا سمجھ دیں نا نواز شریف اس ٹائم پہ لادلہ ہے باپ نے جیسے بلوچستان میں دست شفقت رکھی باپ پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب کی پیپرز پارٹی میں زم ہونے جا رہی تھی جہاں تک سمجھ گئے اب وہ زم نہیں ہو رہی اب باپ پارٹی اپنی انڈیویجوالیٹی پہ رہے گی اور نواز شریف کے ساتھ رہے گی جیسے ہی نواز شریف دوبارہ سے اپنے پھن نکالیں گے باپ پارٹی نیچے سے کارپٹ کھینچ لے گی اچھا تو وہ ان کے ریموٹ کنٹرول اسی طریقے سے سندھ کے اندر زرداری صاحب کو سکوئیز کیا جائے گا جتنا ان کو ٹان آف ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا اور وہاں پر بھی ایسے معاملات بنایا جائیں گے کہ جب جائیں گے وہ کھینچ لیں گے اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم بھی اسی طریقے سے لانچ کی گئی ہے کہ وہ اب آج جا کر مل گئی ہے نواز شریف کے ساتھ اچھا وہ نواز شریف کے ساتھ لڑیں گے یعنی حکومت نواز شریف کی بننے والی ہے اور میں آپ کو اپنی کلکولیشن کے حساب سے بتا دوں تو تقریباً سو کے قریب سو کے قریب سیٹس جو ہیں مین فیڈل کی یعنی ٹوٹل میجورٹی نہیں ملنے والی ایبسلوٹ میجورٹی نہیں ملنے تین سو تین سو تیس کے ایوان میں سے سو انہیں مل گئی سو ان کو مل گئی باقی اینکو اینکو کر دیں باپ کو کر دیں اور پھر اس کے اندر کچھ ڈیوائیڈ کر دیں وہ ایک سو تیسر ہو گئی فارٹی علیم صان کو کر دیں اور پھر اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ خٹک صاحب کو کر دیں یہ چلر کلیکٹ کر کے تو وہ حکومت بنا لیں گے ایک سو تیسر اس وقت ہوگا کیا دوستر میں پورے کر دیں گے